اسلام علیکم کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے ہم پر ازمائش بیجی ہے یا عذاب ایسی ازمائش جس میں سب کھو کر بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہوتا ہے یا پھر ایسا عذاب جو ہم سے ہماری عزت و نسوانیت تک چھین لے ایسے وقت میں جب سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس وقت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حوث مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں وہ ایسی ازمائشوں کو اپنی لیے ایک موقع سمجھتے ہیں اور پھر اپنی حوث کے لیے کسی کی بھی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں جبکہ مجھے سمجھ نہیں آتا جو میری طرف بیچا گیا تھا وہ عذاب تھا یا میری ازمائش یک ایسا عذاب تھا جو ہم نے اپنی عزت چکا کر سہا تھا میرا نام انیسہ ہے اور آج میں اپنی وہ کہانی سنانے جا رہی ہوں ایک نواہی گاؤں سے ہے میرے ماں باپ بہت امیر نہیں تھے لیکن اللہ نے مجھے حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے گاؤں سے شہر جا کر پڑھنے والی اکیلی لڑکی تھی میں روز صبح دس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے کالج جاتی مجھے بسوں کے دکے کھانے پڑتے تھے لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا مجھے تعلیم حاصل کرنی تھی عورت کے لئے خوبصورت ہونا کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے اور اس کا احساس مجھے تب ہوا جب اس شخص کی نظر مجھ پڑ پڑی وہ شخص ہمارے گاؤں کا نہیں تھا لیکن وہ کسی کام سے اس دن ہمارے گاؤں آیا تھا اور میں کالج سے واپس جا رہی تھی جب اس کی نظر مجھ پڑ پڑ گئی اس کا حلیہ دیکھا رہی مجھے اسے گینائی تھی آنکھوں میں سرما ہاتھوں میں کڑے اور موہ میں پانچ باتا وہ مجھے سار سے پاؤں تا کیسے گور رہا تھا جیسے نظروں سے ہی کھا جائے گا وہ مجھے دیکھ کر تھم گیا اور اس کی نظریں تب تک میرا پیچھا کرتی رہیں جب تک میں چوک سے چھوٹی سی گلی میں نا داخل ہوئی میرا دل دک دک کر رہا تھا جانے کیوں وہ نظریں مجھے ابھی بھی اپنے جسم سے چپکی ہوئی محسوس ہوئی تھی اگلی صبح تک میں یہ سب بھول گئی تھی اور پھر جب میں کالے سے واپس آئی تو وہ اسی جگہ کھڑا تھا جیسے میرا انتظار کر رہا ہو میں جب قریب سے گزری تو اس نے لفنگے کی طرح ماشاء اللہ کہا مجھے اس سے نفرس ہی محسوس ہوئی اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب بھگی پھر یہ سلسلہ رکا نہیں وہ شخص روز میرے راستے میں کھڑا ہوتا اور مجھ پر جملے کستا میں گھر بتانے سے ڈڑتی تھی امی تو بہت سال پہلے مجھے چھوڑ گئی تھی جبکہ بڑے باپ کے گاؤں میں کریانے کی دکان تھی میں نے سوچا کہ اگر اببہ کو بتایا تو وہ مجھے کالج نہیں جانے دے گا لہٰذا میں خود ہی چپ چاپ سہتی رہی ہمارا گاؤت دراصل زیادہ بڑا نہیں تھا یہ ایک چھوٹی سی بستی نما تھا لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے شاید میں اس کی جلی کٹی باتیں سہ لیتی پر اس دن تو حادی ہو گئی تھی جیسے ہی مونسون کا سیزن شروع ہوا بارشوں نے ڈیڑھا ڈال لیا میں کالج سے واپس آ رہی تھی اور میرے پاس چھاتا بھی نہیں تھا اچانک بارش روئی اور میرا سفید یونیفارم پی کر میرے جسم سے چپک گیا میں نے چادر سے خود کو ڈانپنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی جسم سے چپک گئی اور ایسے میرے جسم کے نشیبوں فراز واضح ہو گئے اور وہ شخص آج بھی اسی جگہ کھڑا تھا جیسے ہی میں قریب آئی اس نے میرا راستہ روک لیا بلہ کمال لگ رہی ہو اس نے بہکے بہکے انداز میں کہا راستہ چھوڑو میرا میں نے گسے سے کہا میری بات پر اس نے خباست سے کہکہ لگایا کہا کہ اتنے دنوں سے راستہ ہی دے رہا تھا پر آج سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے آج دل کر رہا ہے تمہارے بھیگے بدن کو چھو کر دیکھوں اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے چہرے کو چھوا اور اس کی یہ حرکت میرے اندر آگ لگا گئی میں نے ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا اور اسے دکا دیتی اپنے گھر کی جانب آگی یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا یاد رکھنا وہ میرے پیچھے چلایا تھا گھر پہنچ کر میں خوب روئی اور اللہ سے دعا کی کہ ایسے لوگ گھر کیوں نہیں ہو جاتے بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اگلے دن کالج کے وقت پر کچھ دیر رکھی اور میں کالج چلی گئی لیکن اس کے فوراں بعد بارش شروعی اور پھر لگاتار جاری رہی میں آج پھر ڈڑ رہی تھی کہ وہ شخص وہیں کھڑا ہوگا میں پھر بھیگ چکی تھی پر صد شکر جب میں وہاں پہنچی تو آج وہ شخص نہیں تھا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر پہنچ گئی اور پھر اگلے تین دن توفانی بارش ہوتی رہی ہمارے گاؤں میں پانی ہی پانی بھر گیا اور پھر پانی کی سطح بلند ہوتی گئی اس دوران میں کالج نہ جا سکی اور پھر ایک رات وہ ہوا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا پورے گاؤں میں شور مچا تھا ہمارے گاؤں میں سلابہ آ گیا تھا سب لوگ اپنے گھر کی چھتوں پر چڑ گئے اور پھر آہستہ آہستہ دیوارے چھتے سب گرنے لگی پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اگلی صبح ہم نے مدد کا انتظار کیا لیکن کوئی ہماری مدد کو نہ آیا لوگ بوکے پیاسے مرنے لگے اور پھر اس رات ایک زبردست ریل آیا اور آدھے گاؤں کو بہا لے گیا جس میں لوگوں کا سمان مویشی اور موٹر سائیکلیں شامل تھیں پھر ہمیں خبر ملی کہ ہمارے پاس مدد پہنچ رہی ہے ہم بوکے پیاسے اس خبر کو سن کر خوش ہو گئے گھر تو چلو نہیں رہے تھے لیکن ابھی جان تو باقی تھی نہ اور پھر کشتیاں آنے لگیں گاؤں والوں کو ریسکیو کر کے ایک محفوظ جگہ پہنچایا جا رہا تھا گاؤں میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے اپنے پانی میں بہ گئے اور وہ زاروں کی تار رو رہے تھے میں نے اپنے اببا کو دیکھا اور خوش ہوئی کہ اببا میرے ساتھ ہے کیونکہ ابباس دو باپ پیٹی ہی ایک دوسرے کی کل کائنات تھے گاؤں میں جو لوگ بچے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ محفوظ جگہ پر منتقل ہو چکے تھے اببا اور میں اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ موسم خراب ہو چکا تھا اور پانی تیزی سے بہ رہا تھا ہم دونوں اپنے گاڑ کی چھت پر بیٹھے شکر کہ وہ گری نہیں تھی لیکن ہر وقت یہی درکہ لگا رہتا تھا کہ ابھی گر جائے گی اور پھر ایک کشتی ہم تک پہنچی اس میں دو مرد سوار تھے رات کے اندیرے میں ان کے چہرے نظر نہ آئے باقی کشتیوں والے دوسرے لوگوں کو کشتیوں میں بٹھا رہے تھے اببا نے پہلے مجھے کشتی میں بٹھایا اور پھر خود بیٹھے یہ کشتی چھوٹی تھی اس میں بس ہم چار لوگ ہی بیٹھ سکتے تھے ٹارچ کی لائٹ میں ہم لوگ آگے بڑھنے لگے ہماری کشتی سب سے آگے تھی باقی کشتیاں جو ابھی لوگوں کو ریسکیو کر رہی تھیں وہ کہیں پیچھے رہ گئی تھی میں اور اببا ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھے تھے کیونکہ بارس شروع ہو چکی تھی اور پھر ایسا کچھ ہوا جس سے میرے ہوش سلب ہو گئے ہم آگے آئے تو وہاں سے زمین پھٹ چکی تھی ویسے بھی ہمارا پہاڑی علاقہ تھا اور ایک جانب پہاڑی سے پانی تیزی سے نیچے بہ رہا تھا ان دو مردوں نے کشتی کا رکھ موڑا اور پھر ان میں سے ایک اٹھا اس نے اببا کو اشارہ کیا اببا نہ سمجھی میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا اور اس نے اببا کو دکا دے کر نیچے بھینک دیا جہاں اببا گرے وہاں سے پانی تیزی سے نیچے بہ رہا تھا اور اببا میری آنکھوں کے سامنے اس بیتے پانی کے ساتھ کھائی میں گر گئے اببا میں اتنی زور سے چلائی تھی کہ میری آواز پہاڑوں میں گونچ کر رہ گئی میرا دل جیسے پھٹ گیا تھا میں نے پھٹی پھٹی نظروں سے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنا موں ڈانپ رکھا تھا اس نے اپنے موں سے کپڑا اتارا تو اسے دے کر میرے ہوش اڑ گئے وہ وہی شخص تھا جسے میں نے تھپڑ مارا تھا پر اس وقت اببا کے ایسے جانے کا صدمہ کسی قیامہ سے کام نہ تھا میں نے خود کشتی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی تو اس شخص نے مجھے دبوچ لیا پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا اور جب مجھے احساس ہوا کہ اببا نہیں رہے تھے میں گلہ پھاڑ کر روئی میری چیخیں دل تہلانے والی تھیں لیکن ان ظالموں کو ذرا ترس نہیں آیا تھا مجھے روتا دے کر وہ شخص بولا کہ میں نے کہا تھا تھپڑ دو میمیں گا پڑے گا اس کی یہ بات سنتے ہی میں بے ہوش ہو گئی جانے کا بہوش آئی ہم ابھی بھی کشتی میں تھے اور اندیرہ چھایا ہوا تھا آس پاس کوئی پرندہ کوئی زیرو نہیں تھی کشتی کو انہوں نے بڑے پتھر سے باندھ رکھا تھا پانی اب کھڑاتا بیہ نہیں رہا تھا مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ بولا کہ بڑا لمبا انتظار کروایا سبر نہیں ہو رہا تھا تمہارے بیگے بدن نے میرے اندر آگ لگا رکھی ہے لیکن ایسے نہیں میں چاہتا تھا تم ہوش میں آؤ اور پھر دیکھو کہ میں کیسے اپنی آگ تمہارے بیگے بدن سے بجاتا ہوں اس کی بات سن کر میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنا ہٹ دوڑ گئی کیونکہ میرے پاس عزت کے سوا کچھ نہ بچا تھا اور یہاں مجھے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تھا میں کشتی میں نیچے پڑی تھی انہوں نے میرے ہاتھ باندھ رکھے تھے وہ میری طرف بڑھنے لگا میں اس کی منتے کرنے لگی کہ خدا کا واسطہ ایسا مت کرنا پر وہ نہیں رکا میرے پاس آ کر اس نے میرا مونڈ بٹے سے باندھ دیا اور اپنے کپڑے اتار دئیے میں نے روتے بلگتے اپنی آنکھیں باندھ کی پھر اس شخص نے میری ایک نہ سنی اس نے مجھے بھی برہنہ کر دیا اور پھر وہ مجھ پر جپٹ پڑا اب وہ میرے جسم کو نوچ رہا تھا کارٹ رہا تھا اور میں تکلیف کی شتت سے تڑپ رہی تھی جانے وہ کب تک میرے وجود پر قابض رہا اور پھر اس نے اپنے دوست کو بھی اس کام میں شامل کیا جانے انہوں نے کتنی بار مجھ سے زیادتی کی انہیں اللہ سے ذرا خوف نہ آیا وہ لوگ شیطان بن چکے تھے میں بے ہوش ہو گئی اور جب آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک گھر میں پایا اس شخص نے جانے مجھے کہاں قید کیا تھا اور پھر وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا مجھے نہیں پتا سلاب کب آیا کب گیا جانے میں کتنے دن اس گھر میں قید رہی اور پھر مجھے باغنے کا موقع ملا جب اچانک ایک دن کمرے کی چھات گر گئی شاید یہ اللہ کا انتقام تھا اس شخص نے مجھے اپنی رکھیل بنا کر رکھ لیا تھا میرے پاؤں میں ہر وقت بیڑیاں آتی تھی میں اس وقت کچھن میں پانی پینے آئی تھی اور پھر چھات گر گئی اور وہ شخص دب کر مر گیا وہ شخص اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا وہاں لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے مجھے کھولا اور پھر مجھے اپنے گھر لے آئے یہ اب تک کی میری کہانی ہے میں اتنا سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی میرے سامنے ایک بزرگ عورت بیٹھی تھی جن کی گاڑی سے میں ٹکرا گئی تھی اور وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم آج سے میری بیٹی ہو اپنی پرانی شناکت بھول جاؤ اور وہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا بے شاک اللہ زخم برنے والا ہے اور مجھے جیسی لڑکیوں کو بھی معاشرے میں جینے کا اتنا ہی آق ہے جتنا باقیوں کو اور واقعی آج پانچ سال بعد میں ایک کالج کی پرنسپل ہوں اور لڑکیوں سے کہتی ہوں مکمل پردہ کیا کریں تاکہ کوئی تمہارے جسم کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ پڑے اور بے شاک اللہ بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے